بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حارو رشید ارس کر رہا ہوں کوئی بہت بڑا واقعہ تو رونما نہیں ہوا پیسل چوبیس گھنٹوں میں عدد نے کہا کہ اس کے بعد لیکن کچھ چیزیں ہیں چوکا دینے والی غزہ میں ایسی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جو بالکل غیر متوقع ہے میں اس کے بارے میں آپ سرچ کرتا ہوں ایک تجزیہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوگا کون کون سے عوامل بروے کار ہیں کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے گروہ ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی تفصیل ارش کروں گا پھر یہ ہے یعنی گھٹ جوٹ کیا ہے اس میں کس کا کیا مفاد ہے اس برادر پرسپیکٹو میں ایک تجزیہ ہے گجنہ اور سیالکورڈ میں ایک نیا سروے ہوا ہے اس میں بعض پہلو بالکل چونکا دینے والے ہیں وہ خلاف توقع ہیں بعض چیزیں پیبلز پارٹی اور نون لیگ میں ٹھن گئی ہے اور پیبلز پارٹی اور امکیم میں بھی اور الزمات کا تبادلہ جو ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے انتخابی نتائج مرتب کرنے کا جو نظام ہے اس کے بارے میں شکوک شباد پہلے سے موجود تھے ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شکوک شبادی تھے لیکن کچھ شواہد سامنے آئے ہیں کہ اس نظام پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا جسٹس اثر من اللہ کو لندن میں ہمارے سوارت خانہ نے پروٹوکول دینے سے انکار کر دیا ان سے لا تلقی کروئے اختیار کر لیا پبلک ٹرانسپورٹوں نے استعمال کرنے پڑی جب یہاں آتے ہیں تو کیا یہاں بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کچھ جج صاحبان مستفی ہوئے ہیں اور عدد نکاح کے اس کے معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ تفاق رائے ہو گیا ہے پورے ملک میں کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے اور اگرچہ علماء جیسے کہ ان کا مزاج ہے خاموش ہیں اور چند علماء کے سوالے جن لوگوں نے کچھ نہیں ہے تو ڈٹ کر حمایت کی ہے کچھ اور لوگوں نے بھی حمایت کی ہے ایسے ہلکوں نے بھی جن سے توقع نہیں تھی مگر یہ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت خود اس سے بڑی پریشان ہے کہ اس سے بڑی کوفت اٹھانی پڑی ہے نونلی کے لیڈر تنقید کر رہے ہیں ایک آت کم ہے نام بھی لے کے آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا اور خیال یہ ہے کہ حکومت خود اس سے پیچھے ہٹ جائے گی دیکھئے چار پانچ گروہ ہیں تو بھی ایک جرک چھ گروہ ہیں جو عبران خان کا خلاف ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس کو وجود باقی نہ رہے یہاں تک سوچا جا رہا ہے یعنی یہ تجویز پیش کی گئی ہے ابھی منصوبہ نہیں ہے ارادہ بھی نہیں ہے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ اس پہ پابندی ہی لگا دی جائے حکومت پنجاب نے ایک سترہ صفح کی ریپورٹ مرتب کی ہے کہ ڈیڑھ ایرو روپے کے نقصان ہوا ہے وہاں پہ کور کومنڈر آؤس پہ جو احتجاج ہوا تھا اور جس کے معاملات پورے سرار ہیں اس میں اگرچہ یہ تجویز نہیں کیا گیا لیکن اس کی سنس یہی ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوہ سے علاقہ بران خان تو اس وقت سب لوگ کو پتا ہے کہ وہ تحویل میں تھے آچھا یہ جو چھے فیکٹرز ہیں عمران خان کے خلاف نہیں ہیں یہ پاکیزنی عوام کے خلاف ہیں ان کو جمہوریت سے محروم کرنا ہے ساٹھ ستر بیشت کی کم مزگان نوائندہ پارٹی کو الگ کر دیا جائے اور اُش میں ایک تو ہے امریکہ امریکہ جو اس نے اڈے دینے سے انکار کیا امران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مائل نہیں تھا ڈرون حملوں کی مضمت کرتا رہا اور روس کا دورہ کیا فیل جملہ یہ کہ آزاد خارجہ پالیسی کی طرف گامزن تھا امریکہ سے تصادم کی طرف نہیں آزاد خارجہ پالیسی ظاہر ہے آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہی ایک زندہ قوم کو کو اختیار کرنے سے امریکہ سے کوئی تصادم کا معاملہ نہیں تھا لیکن امریکی کی چودرہاڑ جو ان کو خطرہ محضور اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی اور برطان بھی سفارت خانے نے بنیادی کردار ادا گیا تھب کی انہوں دی ریکارڈ پہ محمود مولوی سمیت کئی لوگ موجود ہیں اور راجر ریاض وغیرہ جو ان امبیسیوں میں جاتے رہے لیکن امریکہ یہ نہیں کہہ رہا لوگوں کے گھروں میں کچھ جائیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آغازہ نمجد کی چھین لیں مسترد کر دیں امیدواروں کو گرفتار کر لیں ان کے اہامیوں کو گرفتار کر لیں یہ امریکہ نہیں کہہ رہا یہ مقامی جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے ظاہر ہے اور نو مئی کے باقی کے بعد جو ہے اس میں بات تو جو صورتحال امرج ہوئی تو وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس نے یہ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ انتخابی نشان سے محروم کر دیا جائے اس کو یہ شریف خاندان کا مطالبہ ہے اور اتنے بچگانہ مطالبے ہیں کہ کئی دفعہ تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا اور مجھلے دو دن وہ کیڑے مکونوں میں رہا مچھروں میں رہا بس طرح نہیں تھا ایک رات تو بارش بھی ہوتی رہی اگرچہ اس وقت بہت تھنڈ نہیں تھی لیکن بہرحال بارش ہوتی ہو تو اٹک ایسی جگہ ہے کہ جہاں تھنڈ تو لگتی ہے اور اس نے تو شکایت بھی نہیں کی شریف خاندان کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی انپپلر ہے جو تازر سربے ہوئے ہیں اس میں اس کی سیٹیں پیپلز پارٹی سے کم ہیں اور ظاہر ہے پنجاب ہے پنجاب میں پیٹی آئی کی ڈامینیشن ہے وختونخواہ میں تو نامنشان ہی نہیں ہے نون لیگ کا چہ پیچت ووٹ تو کچھ چیزیں ان کے کہنے پر کی جا رہی ہیں بہت تفصیل میں میں نہیں جا سکتا وقت کم ہے کچھ چیزیں عدلیہ کر رہی ہیں مگر عدلیہ کی ضرورت وہ نہیں ہے مثلا عدلیہ کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ غیر آئی یعنی غیر قانونی سزائیں دی جائیں جیسے یہ اس میں عدد کیس میں ہوا ہے اور اس طرح کے مقدمات ہوں لیکن ظاہر ہے کسی نے کسی کی خواہش ہے نا میڈیا جو ہے وہ ڈٹ کر عمران خان کے خلاف ہے بلکہ کردار کشی میں شریک ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود یہ چاہتا ہے یعنی پی ٹی آئی کی جب خبریں نہیں دی جائیں گی عمران خان کے نہیں دی جائیں گی تو ظاہر ہے میڈیا کو نقصان پہنچے گا لیکن دو بجے سے مجبور ہے وہ ایک اس پہ دباؤ ہے اور ایک اشتہار ہونے چاہیے تو ظاہر ہے ان کی تو یہی خواہش ہوگی کہ نونلی آ جائے کہ جو ضرورت جوہر کی بارش کرتی ہے عمران خان سے کیا توکھو عمران خان سے چائے کی ایک پہل کی اب توکھو نہیں کر سکتے افسر شاہی جو کچھ کر رہی ہے بطور ایک گروپ کے اس طرح متحد ہو کر تو نہیں مگر جو کچھ کر رہی ہے وہ دباؤ میں کر رہی ہے ظاہر ہے افسروں کے اکثریت تو یہ نہیں چاہے گی ان کے جو شریف خاندان کے لوگ ہیں فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور نونلی ان کے اپنے مفادات ہیں اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی ہیں جو برائے وزن بیعت احتجاج کرتی ہیں یہ سب اس طاق میں ہیں کہ ایک اکثریتی پارٹی ماتوب ہو تو جو فائدہ ہمیں پہنچ سکتا اٹھا لیں جماعت اسلامی کو تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن باقی جو ہیں بلکہ باقیوں کو بھی نقصان فضل الرحمان صاحب تو عمران دشمنی میں اندھے ہو کر تباہی ہو گئے ایک اس کا بڑا ہولناک نتیجہ نکل رہا ہے نفرت بڑھ رہی ہے امریکہ کے خلاف بہت اتنی شدید بعض لوگ جو یعنی یہ کوئی اطلاع نہیں ہے گیس کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے جس طرف اس کو کاسٹروں کو انہوں نے قتل کرانے کی کوشش کی کہا لمران خانگر آ جائے دو صورتیں ہیں یا اسے صلاح کریں گے یا اسے قتل کریں گے بیسے وہ زندگی اور موت اللہ کے آدمے ہیں وہ کاسٹروں نے کہا تھا کہ گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں حملے یہ حملوں کا کوئی ہوتا خانہ کوئی ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو مجھے گولڈ میڈل مل جاتا ہے اس کے تو سگار میں بھی بارود بڑھ رہا تھا تو وہ زندہ رہا وہ اپنی فطری موت مارا اور بڑے لمبی عمر پائی وہ تو ان کے باس میں نہیں ہے لیکن وہ نفرت صرف ان کے خلاف نہیں بڑھ رہی امریکی کارندوں کے خلاف بھی بڑھ رہی ہے آخری نتیجہ اب میں یہ اخذ کرتا ہوں اس میں سے زیادہ تر نکات میں نے کہیں سے لیے کوئی صاحب ہیں ان کا لکھا ہوا آرٹیکل تھا افسوس کو وہ مجھے جن صاحب نے بھیجے ان کا نام نہیں لکھا میں ان کو پورا اس کا کریڈٹ دیتا ہے اس میں کچھ نکات میرے ہیں کچھ وہاں سے میں نے لیا آج آج گجرہ والا میں کال نونلی کا جلسہ بلکل بہت بری ترے ناکام رہا چار پانچ ہزار آدمی تھے اور ظاہر ہے بہت سے رکھ باہر سلائے گئے تھے اس کے فوراں بعد جو سروے ہوا اس میں دیکھئے ان کا نام کیا ہے علی ممتاز شاید ان کا نام ہے نیوز ون کے تو جو نواز شریف صاحب نے پہلے تقریر کی اور میسیج دیا کہ مریم اصل لیڈر ہے میری جانشوین ہے کم بعد کم تیس چالیس فیصد لوگ ان کی آتے ہی مریم نواز کے سٹیج پہ آتے ہی وہاں سے نکل پڑا اور وہ دکھایا گیا ملہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے جو ہے منسٹری میڈیا تو نہیں دکھاتا تو یہ علی ممتاز صاحب نے سروے کیا میری ان سے بات ہوئی تفصیل کے ساتھ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو ان کا پورا ریکارڈ پوچھا یہ کس کس ادارے میں رہے ہیں وہ بڑے ٹیلیوین چینلز میں رہے ہیں اب وہ نیوز ون میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ستر فیصد لوگ پی ٹی آئی کے ہم ہی ہیں میں ان جو سروے کیا اور ایک اور بات سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سچ بول رہے ہیں وہ ایسی بات تھی جو آدمی کہتے ہوئے جھجکتا ہے ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور کچھ لوگ جو کیمرے کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم کوئی رائے نہیں دیں گے کچھ لوگ زیادہ محتاط ہوتے ہیں خوف کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے کیمرہ بند ہونے کے وہ بات کہتے ہیں وہ دیں گے یعنی وہ ایک فیصد ہیں دو فیصد ہیں تین فیصد یہ نہیں انہوں نے بتا اس کے یہ انہوں نے سروے کہا کہا پیپل سکالونی میں اس کی فوڈ سٹریٹ میں جی ٹی روڈ پر میں نے ان سے پھر جی ٹی روڈ پر سپیسیفکلی پوچھا جی ٹی روڈ کے بائیں ہاتھ لاور شاہتے ہوئے یا دائیں ہاتھ انہوں نے کہا بائیں ہاتھ وہاں ہاتھ میں وہ مشہور تکے والے ہیں بہت مشہور ریسٹورنٹس ہیں اور وہاں حجوم زیادہ ہوتا ہے دو تین بہت مشہور حاجی عبدالغنی ریسٹورنٹ ہے نرالہ ریسٹورنٹ ہے اور ہیں اور وہ مشہور تکے والے بھی ہیں اس کے بعد وہ فوراں سیالکورٹ گئے اور سیالکورٹ کے بارے میں البتہ انہوں نے بہت ہی حیران کن بات کہی کہا خاجہ آصف کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے یعنی غلبہ تو اب بھی عثمان ڈار کی والا محترمہ ریانہ ڈار کہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی افرٹ پوٹ کی ہے اور فرق پہلے جیتنے نہیں رہا اب بھی ان کے جیتنے کا امکان بہت زیادہ ہے اور ایک عجیب بات انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ جو مقدمہ عدد نے کہا ان کو والا جو مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ تو بڑا رد عمل ہے تو انہوں نے پنجابی میں کہا انہیں کارین کرنگے اتنی جلدی ہوگی بیتابی ہوگی تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا اور میں پھر اس سے مجھے اندازہ ہوا صورتحال کا اور میں نے وہ رابطے کیا تو پتہ چلا کہ نون لیگ بھی پریشان ہے اور باقے لوگ بھی پریشان ہے نواز شریف مسلسل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں دہراتا ہوں غیر ذمہ داری کا انہوں نے گجرہ والا کے لیے ایک اور موٹر وے بلانے کا لانگے ایک اور موٹر وے کس لیے جی بھائی آلریڈی وہ شیخو پراز لے کر ایک سکیم انا ہوں سوچ چکی ہے اس کے لیے اپنا یہ نہیں موٹر وے سے گجرہ والا کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک سکیم آلریڈی انا ہوں سوچ چکی ہے فیصلہ باز انہوں کا اوریں ٹرین چلائیں گے مانسیرہ میں کا ہوائی اڈا بنا دیں گے برے والا میں کا موٹر میں بنا دیں گے نہایت غیر ذمہ دارا جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان پر عمل ہو سکے اگری تقزینی طور پر وہ وزیراعظم بنے بیٹھے ہیں ابھی سے جہاں گی ترین صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیڈر ہیں جی نواز شریف آج پہلی دفعہ انہوں نے کہا اس سے پہلے نہیں کہا لگتا ہے کسی نہ کسی درجہ میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی یہ کرا دی گئی یہ ہو کیا گئی اور انہوں نے کہا کہ اقاب اور شیر مل کر حکومت کریں گے ووٹ نہیں ہے لیکن مل کر حکومت کریں جہاں گی ترین کے تو بالکل ہی نہیں ان کی پارٹی کے ورکر کرنیشن سے انہوں نے خطاب کرتے ہو کہا سب سے پہلے معیشت کو چمکائیں گے معیشت کوئی جوتا ہے جہاں گی ترین صاحب جیسے آپ چمکا لیں گے کم از کم تین سال چار سال لگے تھے مشرف کا جنرل مشرف کو اتنی خراب حالت نہیں تھی اور اب حالت بہت خراب ہے چھتیس بلین ڈالر کے لون تھے جو انہوں نے بڑھنے نہیں دیئے تھے اور ساٹھ روپے کا ڈالر تھا اب تین سال دو سو لگے تھے اب پانچ سے دس سال چاہیے اور وہ اس طرح نہیں چاہیے کہ ایک اور انہیں ٹرین بنیں گی فیصل آباد میں گجران والے موٹر پہ بنیں گی فلان جگہ موٹر پہ بنیں گی اور فلان جگہ یہ ہوگا اور فیصل آباد میں یہ ہوگا اور مانسیرہ میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہو بن جائے گا انٹرنیشنل کار یا نیشنل کار ووٹ خریدنے کے الزام تو لگائی رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لی کے ایک دوسرے پہ اور اس کی تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہے ایک گھر ہے جس پہ حتاولہ تارڈ کے لگے ہوئے ہیں تصویریں ان کے لگے ہوئی ہیں اور وہ پانچ ہزار پہ ایک ووٹر کو دیے جا رہے ہیں اب ایک پریس کانفرز کی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اور یہ کہا کہ ان کے دفتر میں گز گیا حتاولہ تارڈ اور ان کے لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں کی فیار درج کی جا رہی ہیں کارکنوں پہ مقدمات درج کی جا رہے ہیں بہت زیادی ہیں اور بہت علم بھی جوڑی تفصیل ہے اور شیلہ رضا نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات ہو گئی ہے لیکن عوام سے تو آپ کی بات نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے دفتر میں اب ہم مقابلہ کریں گے تلقی بڑھتی جا رہی ہے مراد علی شاہ نے امکیم کے بارے میں کہا کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈال لیں کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی این اے بون ٹونٹی سیون میں ہے جناب وہ بورڈ خریدنے کی جو ویڈیو ہے کیا کہا تھا شاعر نے شیخ محشر میں پہ پہنچے ان کا ذرا دیکھئے عطا اللہ تعالیٰ صاحب کو ذہن میں لائیے شیخ محشر میں جو پہنچے تو آمال نہ دارت جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت ہاں جی اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ خلاف شرع شیخ تھوکتے بھی نہیں اندھیرے اجالے مگر چھوکتے بھی نہیں اچھا جی پولنگ سے کئی دن پہلے ہی نتائج مرتب کرنے کے نظام پہ سوالات اٹھ رہے ہیں جو داندلی ہوئی بے پناہ پری پول رگنگ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اس کو بیان ہی کرنا دشوار ہے لیکن اب یہ ہے کہ جو سسٹم انہوں نے بنایا اس میں پانچ تجربے ہو چکے ہیں اور پانچوں میں خامییں سامنے آئی ہیں ایک کمپنی کو سپائر نامی کمپنی ہے اس کو یہ پروجیکٹ دیا گیا ستائیس جنوریو کا ایک تجربہ کیا گیا ایٹ آٹھ سو ایٹ فائیو نائن ریٹرننگ افسر اس میں شریک ہوئے اور الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ کچھ جگہوں پر انٹرنیٹ کی کنیکشن کے وجہ سے نتائج میں ناکامی ہوئی نئے نظام کے تائر ریٹرننگ افسر کو فائیبر آپٹکس بسورت دیگر وائی فائی ڈیوائسز مہیا کی جائیں گی ان کے مطابق اس حوال حکومت کو ضروری اقدامات کے لیے لکھا جا چکا ہے پرانے نظام کی جگہ پہ ایک نیا نظام یعنی انٹروڈیوز کیا گیا ہے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اس مرحلے میں یہ خرابی ہیں دیکھئے پنجاب کے الیکشن کمیشن نے ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا الیکشن کمیشنر تو اسی پہ ان کو ہٹا دیا گیا انہوں نے اتراز کیا تھا کہ دندلی ہو رہی ہے اب ایک ریٹرننگ افسر نے کہا ہے میں ابھی اس کا نام دیکھتا ہوں نوے ہزار چھے سو ستر پولنگ سٹیشنوں پہ جو ہے وہ کیسے نتائج پہنچیں گے جی اگر پہلے ہی سے اس میں خامی ہیں نتائج اپلوڈ کرنے کی تربیہ دی گئی افسروں کو عملہ نے کوشش کی تو انٹرنیٹ جو ہے وہ کھلا نہیں اس پر خفیف ہو کر متعلقہ ادمی نے کہا کہ آٹھ فروری کو کھل جائے گا یہ جیو نیوز کی سٹوری ہے جی شہداد کورٹ کے سے جو حلقہ وان نائنٹی سیون کے ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے کہا ہے دسٹرک ریٹرننگ افسر کو لکھا ہے کہ سسٹم پر میں نے پولنگ سٹاف کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کی کوشش کی معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا نام تھے ہی نہیں سیریسے ہی نہیں تھے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سسٹم میں افراد کے نام نہیں تھے افراد کے نام نہیں تھے تو کیا تھا افراد کے جن لوگوں کو عملے کے نام ہیں تو وہ نام تو ہونی چاہیے نا بارال ان کا موقع یہ ہے کہ یہ شرارت ہے متعلقہ افسر یا تو آئی ٹی سے نابلد ہے اور یا یہ شرارت ہے اور دھمکے دیئے کہ ہمارے پاس اور افسر موجود ہیں تربیہ دیا اچھا جی خبریں یہ ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا شاہ ذکر کیا کہ عمران خان کو بازرائے دعویٰ کرتے ہیں دھمکی دی گئی ہے کہ ابھی تو آپ کے بیگم جو ہیں وہ زیرہ تابہی ہیں آپ کی بہنیں بھی زیرہ تابہ سکتی ہیں یہ بازرائے کا پیٹی آئی کے بازرائے کا دعویٰ ہے کراچی میں کل بارش ہوئی سڑکیں زیرہ آب آگئی پیپلز پارٹی بھی زیرہ آب آگئی ایم کی ہم بھی زیرہ آب آگئی ظاہر ہے کراچی میں سڑکوں کا جو عالم ہے پاکستانی ہائی کمیشنر میں نے آپ سے ارز کیا جیسے اتر من اللہ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا ان کو ٹرانسپورٹ فرام نہیں کی ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا لندن سکول آف ایکنامکس میں انہوں نے کہا تھا کہ آزاد یہ اظہار کو دبا کر ہم نے ملک کو توڑ دیا الیکشن براہ الیکشن نہیں ہونے چاہئی بلکہ شفاف الیکشن ہونے چاہئی ملک میں متدد بار آئین کو پاعمال کیا گیا مگر کسی کا اعتصاب نہ ہوا عدالت کا کو عوام عوام کا اعتماد بحال رہنے چاہئے اور فیصلوں پر عمل ہونے چاہئے عدلیہ نے جو کچھ ہوا جو کچھ کیا میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا اگرچہ انہوں نے کہا کہ امید ہے نوجوان مصبت تبدیلیاں لائیں گے اور میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کے بارے میں اس میں جو کچھ ہوتا ہے پوچھا گیا ان سے ظاہر ہے واضح الفاظ میں نوجوانوں نے پوچھا لندن سکول آف اکنامکس میں کہ بھئی وہ دندلی ہوگی یہ ہوگی انہوں نے کہا یہ تو بعد میں جب ہوگا تو پھر ہی تائیون کیا جائے سکتا ہے اعتدال کے ساتھ گفتگو کی لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ اعتدال بھی گوڑن نہیں ہے پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی میں نے آپ سرچ کیا جو پنجاب حکومند ریپورٹ بنائی ہے اس میں یہ کہا نہیں گیا اگزیکٹلی لیکن اگر شکست کا خطرہ ہوا جو سرویس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ آزاد و میدواروں کو پہچان رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو میدوار ہیں ان کے نشانات وغیرہ ازبر کر لیے گئے ہیں اور لوگ سخت رد عمل میں ہیں باقی ایزہ رسانی کے واقعات جاری ہیں ڈیپٹی کمیشنل رابل پرنٹی نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی مولانا فضل الرحمان کا کرک میں جلسہ ہو رہا تھا ادھر پی ٹی آئی کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی یعنی کوئی نقصہ ماری جانی نقصان نہیں ہو جا رہا ہوای فائرنگ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان پولیس کے تحفظ میں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے امران خان کے مخالفے ان کو نقصان ہو رہا ہے لار میں پی ٹی آئی کے میدوار اجاز بٹر ڈبل ون سیون انہوں نے تنزیہ کہا کہ آئی جی پنجاب نے لیول پلینگ فیلڈ کی خاطر پولیس کا ہیڈ کوئٹر میرے مرکزی دفتر میں قائم کر دیا ہے اور داد رسی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں تشریف میں کرکہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ جو ہے جناب عدد میں نکاح کا مسئلہ ہے اس میں لوگ حوالہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلے کا نائنٹین نائنٹی ٹو کا بہت سے اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تھرٹین نائن ڈیز کرتا ہی ان کیا تھا جج کا ان تھے یہ شریعت اپیلٹ کورٹ جس کے فیصلے کوئی سپریم کورٹ مصرد نہیں کر سکتے اور گئے نہیں سوئے سپریم کورٹ میں کوئی یہ جائے تھے جسٹس رفیق تارڑ جسٹس تقی عثمانی اور جسٹس پیر کرم علی شاہ کرم شاہ جو بہت ہی یعنی محتبر آدمی سمجھ جاتے تھے چار علماء نے احتجاج کے آباد بلند کیا باقی تو آپ کو معلومی حاضرات کا پتہ ہی ہے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے علماء راجہ ناظر ابباس نے سب سے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شریع حکامات کی تذہیق ہے یہ قومی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں علاقی تشکیم کے لئے کسی خاندان کی عزت کو پامال کرنا کہاں کا انصاف ہے اور شریع حکامات کی منمانی توجہی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بھی انہوں نے خیر بہت سے باتیں کہیں لیکن چھوڑی خیر آسمہ جہاں کی لیگل ایڈ سیل کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر جیدہ علی جو ہیں انہوں نے بی بی سی سے کہا کہ شہر کی جانب سے چھے برس کے بعد درخواست دی گئے اگر یہ معاملہ اہم تھا تو اس کے در تاخیر کیوں ہوئی علامہ امین شہیدی نے کہا کہ قانون کے ساتھ ملک میں جو کھلوار ہو رہا ہے اس کا اخلاقیات آئین و قانون اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے مولا تارک جمیل نے کہا کہ بشرا بی بی نے جب کہہ دیا کہ عدد مکمل ہو چکی تو پھر معاملہ عدالت میں کیوں لے جایا گیا علامہ سے یہ توقع تھی جس جس تکیس معنی وغیرہ سے بعض مواقع پہ تو بڑا وہ جناب کھل کے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے مگر خاموشی ہے بجیش کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ٹھے ہے ایک بات میں بھول گیا مافی چاہتا ہوں غزہ کے بارے میں میرا خیال ہے میں الگ سے اس کے لئے بات کرتا ہوں اور لیٹ نائٹ اس کی ریکارڈن کروں گا یہ کل دوپہر کو غزہ میں حاصل کلام یہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ جنگ بندی چاہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کا تکلیف تو بہت پہنچی لیکن انہیں شکست نہیں ہو شکست اسرائیل کو ہوئی ہے یورپی یونین جو ہے وہ چاہتی ہے جنگ بندی ہو جائے عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دے دیا نیتن یاہو کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مزاہمہ جو ہے وہ اتنی شاندار ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ سے ارس کروں گا تو وہ الگ سے بات کروں گا چونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو بھر مناسب نہیں ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ